یہ فریزن اور جرسی کراس ہیں اس کا حوانہ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں بہت ہی حسیل ہے بھائی اور اس کی ڈیمانڈیا کر رہے ہیں 3,80,000 روپے اسلام علیکم ایمورز میں ہوں محمد زہلشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل زہلشاہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی است ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں پشاور سربند منڈی میں آج کے سوڑے میں آپ لوگوں کو بہترین سے بہترین گائیں دکھانے کی کوشش کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیوز بناتے رہے ہیں تو ہماری یوٹیوب چنل زہلشاہ کو سبسکرائب کر کے بھائی آکان ضرور بھائیں ویڈیو پوری دیکھنی ہے بھائی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں اوکے بھائی تو انٹر ہو چکے ہیں گائیوں کی منڈی میں یہاں پر جو ہے وہ گائیں ہوتی ہیں دودھ والی گبن والی اللہ خیر اللہ اتنا مار دیکھیں میں تو ایسے چل رہا ہوں اور ویو میں دکھانا لازمی سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے اس چیز کا یا اللہ خیر اندازہ ہو سکے جو کھیرے بچڑے ہیں اس کے توریٹز آپ لوگوں کو مل چکے ہوں گے ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی اور اب جو ہے گائیوں کا نمبر ہے اب گائیں دکھاتا ہوں کیونکہ ہمارے بوس ہمارے سبسکرائبرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ دودھ والی اور گبن گائی وہ ہمیں دکھائیں اور بس آپ لوگ کہیں ہم نہ کریں ایسا ہم نہیں ہو سکتا اچھا بھئی یہ گائیں دیکھتے ہیں یہ فریزہ نے اور اوریجنل فریزہ نے یہ اس کی تیسری مرتبہ کے بچے دے گیا ابھی گبن ہے ٹھیک ہے ہیوانہ چیک کر رہے ہیں آپ لوگ پہلے اس کی قیمت بھی بتاتا ہوں یہ اس سائیڈ سے بھی دکھا دے اس کی قیمت یہ کر رہے ہیں چار لاکھ روپے اور فائنل یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار روپے میں گنجائش ہے تین اسی تک فائنل دیں گے دانتوں سے اچھے ہیں اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ یہ بچے دے گی اور نسل تو آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ اوریجنل فریزہ نے اگر آپ اس کے مالک سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو فضل گل نام ہے اور اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زیرو تین سو آٹھ تری آلیس زیرو چونسٹ اٹھتیس فضل گل اس کے مالک کا نام ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں گا سکرین میں ٹھیک ہے یہ گائن دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ فارمی ہے مجھے تو جرسی کروس لگ رہی ہے باقی آپ کمنٹ میں بتائیں ساڑھے پانچ لاک روپے اس کی قیمت کر رہے ہیں خیر اللہ اس کا مالک ہے یہ آپ لوگوں کو اس کے پچھلے بھی گائن دکھائی تھی کالا منڈی میں یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا حوانہ ماشاءاللہ گب بنے دس دن جو ہے اس میں باقی ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد بیدہ مالک دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دس دن اس میں باقی ہیں ساڑھے پانچ لاک روپے اس کی قیمت کر رہے ہیں اور فائنل یہ کر رہے ہیں کہ اس میں پچاس ہزار تک ہم جائش کریں گے اور پانچ لاک میں فائنل دیں گے اس کے مالک کا نمبر وہ لیتے ہیں اور باقیہ تو یہ ایک اور گئے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ اس کے ساتھ بچے بھی ہیں یہ شکر اس کا حوانہ بھی شکر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی قیمت بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن پہلے اس کا چال چلن دیکھ لیں اس کے ساتھ بچے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں حوانہ خیراللہ بھائی داغی سے قیمت گئی دو لاکھ بھائی اس کی قیمت کر رہے ہیں دو لاکھ دس امر رفائے کئی فتہ نہیں لگی گا وہ آرگے دی سار دی وہ آرگے دی صبح بھائی اس نے بچے دی خیراللہ بھائی تہا نمبر ہوا ہے اخفال 0332 89 79 70 210 ٹھیک ہے تو نمبر آپ لوگوں نے دیکھ لیا بھائی آپ راتہ کر سکتے ہیں ابھی میرے خیال میں اس کی ڈیلنگ بھی چل لیے تو اس وجہ سے زیادہ ڈیٹیل اس کے نہیں دے پایا صحیح اچھا بھائی یہ گائیں میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے پنجابی نسل کی یہ دو لاکھ بیس آزار روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا حوانہ بھی چیک کر رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اس نے بچے دیا ہے اور ابھی یہ دودھ سٹارٹ نہیں ہے اس کا پتہ نہیں ہے کیا بھی یہ دودھ کتنا دیتی یہ بچ ہے بھائی بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے دو بیس اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک نوے تک یہ کریں کہ فائنل دیں گے اور اچھا یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دوسری ہے یہ فریزن اور جرسی کراوس ہیں اس کا حوانہ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں بہت ہی حسیل ہے بھائی اور اس کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں تین لاکھ اسی آزار روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین لاکھ پچاس تک یہ کریں کہ فائنل دیں گے اور یہ کریں کہ اگر یہ بچہ دے دے تو تقریباً بائیس کیجی تک یہ دودھ دیتی ہے چھے دن جو ہے اس میں باقی ہیں یہ دوسرے سائیڈ سے بھی میں آپ لوگوں کو دفاع دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے مالک کا نمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں زیرو تین سو تین تیس یہ بیٹے ہوئے ہیں مالک زیرو تین سو تین تیس نوے تری سٹھ ایکسو نینانوے امانت نام ہے صحیح تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی یہ ایک اور گائے میں اپنوں کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ یہ بچہ ہے یہ اس کا ہوا نہ چیک کریں بھائی پہلے پہلے نمبر پہ بھائی چھپا دیئے کوئی بات نہیں بھائی اس سائیڈ سے دیکھ لیتی یہ دیکھیں اچھے اس کے تین لاکھ پچاس آزار روپے یہ اس کی قیمت کر رہے ہیں یہ اس کا مالک ہے اس سے بات چیت کرتے ہیں دادی اس سے قیمت کوئی دادی درینی ملک روپے جی فائنل جیرے بھائی سالویخ دیر شپورے وارکاو جی سالویخ دیر شپورے اور دا کم نسل دا جرسی کراس نسل دا سم روپے گئی دا خواجی سو دا سیو دیر لسی روپے گئی سو دیر شپورے وارکاو جی چھے دن ہو چکے اس نے بچہ دیا ہے اچھا غاخون بانے سو دا غاخون باندو سالور دا سالور دا آو جی آو جی آو دوسری دفعہ ہے بھائی کہ اس نے بچہ دیا ہے نمبر ہوئی تازخپل زیرو تین سو پندرہ ایک ساٹھ ناو ساو ایک ساٹھ پچ پانا عرشد عرشد تو بھائی ڈیٹیلز پتا چل گئی ہیں آپ لوگ کو دا بچے او سر نر دیں اچھا نر بچڑا ہے تو آپ لوگ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دی ہیں بقیہ ایک بار پھر میں آپ لوگ کو جانور کا ور ویو دیتا ہوں ہمارے چک کراتا ہوں دیکھ لیں صحیح نمبر بھی آپ لوگ کے پاس آگے اچھا بھائی ایک اور گائے میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہ سائیوالی کروس ہے ٹھیک ہے تین لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور گب بن ہے اور اس میں پندرہ دن جو ابھی باقی ہیں یہ فل میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ گائے تین لاکھ پچاس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تین بیس تک یہ کہنے کے فائنل دیں گے دانتوں سے اچھے صحیح ہے اچھا اس کے بعد ان کے پاس ایک اور گائے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ باری یہ فریزن اور اس کا حوانہ بھی شک کر لیں یہ بھی گب بن ہے اور اس میں تقریباً پانچ دن باقی ہیں یہ پورے گائیں دیکھ لیں پانچ دن اس میں باقی ہیں دانتوں سے اچھے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل یہ کر رہے ہیں کہ ایک لاکھ نوے ہزار تک فائنل دیں گے اس کا حوانہ تو آپ لوگ کو دکھا دیا ہے یہ شک کریں ماشاءاللہ پانچ دن اس میں باقی ہیں دانتوں سے اچھے ہیں اس کا مالک جو ہے آپ لوگ کو اس کا نمبر بتاتے ہیں ڈیروں تین سو اکتیس سے کاون ستر نو سو تری ایسی بابر بابر نام ہے اس کے مالک کا کوارٹ کر رہنے والے بس آپ لوگ کو اوورویو دیتا ہوں اور گائیں دکھاتا ہوں اگر بیچ میں جو ہے وہ گائیں ملی تو انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے بقیہ آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت خوبصورت کلر میں جو ہے یہ لوگ مجھے سے کیوں دیکھ رہے ہیں ہاں کیوں دیکھ رہے ہیں اسے اب لوگ بتائیں کمنٹ کر کے یہ دیکھنے بھائی یہاں پر گائیں ہیں ماحول دکھانا ضروری اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کو منڈی کا اندازہ ہو سکے کہ منڈی کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور کس تعداد میں جو ہیں وہ گائیں آئی ہوئی ہیں ریٹس اپ ڈیٹ اور گائیں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ہم آپ کو دیتے ہیں تو وہ ایک ہی سکرین میں ایک ہی گائیں نظر آتی ہیں یہ جو پسچا ہے ما شاہاللہ اس کے لئے دودھ پینے کے اس لئے یہ چک کر رہے ہیں ما شاہاللہ یہ پسچا کر رہے ہیں ماشا اللہ یہ پسچی منڈی تو۔ وہ ٹ Dودھ پینے کے لئے یہ چیک کر لیں اور بچے بھی ڈھوٹ پی رہے ہیں یہ دیکھ لیے آپ لوگوں نے اور یہ جب ڈسپلی کرتے ہیں اس طرح سے ڈسپلی کرتے ہیں جب کسی کو وہ گائیں دکھاتے ہیں تو اس طریقے سے دکھاتے ہیں اور یہاں پر یہ چیک کر رہے ہیں کہ اس ہی لیکے نہیں چلو چلتے ہیں دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اور بھی گائیں نگاگ بھی آتے ہیں اور یہ چک کریں یہ ایک بندے نے پنکا اٹھایا ہے اس کے ساتھ بچے ہیں آپ لوگوں کو پتے یہ کٹ کیوں لگا ہوتا ہے یہ آپریشن ہوا ہوتا ہے اس کا اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں کہ وہ وہ نہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر حضم نہیں کر پاتی یا کھانا نہیں کھاتی تو اس وجہ سے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے یہ جگہ کارٹ دی جاتی ہے جس طرح کیسے انکسانوں کا اس کا پوچھتے ہیں اس بھائی سے اسلام علیکم جس طرح کیسے ہیں؟ یہ تین بیس بھائی ہے تین بیس بھائی ہے اور فائنل؟ دو پین ساڑ بھائی ہے بلار بھائی ہے؟ بلار بھائی ہے؟ یہ شلو رجی بھائی ہے شلو رجی بھائی ہے یہ دیکھیں بیس دن اس میں باقی ہیں یہ چیک کریں اس کا حوانہ ساتھ ساتھ میں اس کو کور بھی کرتے جائیں گے دیکھیں فریزہ نے اچھا بس کیوں کی سے لے؟ اس کا حوانہ ملنگ فریزہ نے چاہتے ہیں ساتھ میں کلو کی یاد نمبر ایک؟ ہی ایچ پہل نے ساتھ میں چیز تین سو گی ایرہ ملنگ ہی ایک چیز جیس سی جیسی 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 خیلد سنوم دی؟ دن نام میں مائشو پی لے صحیح، تو بھائی یہ نمبر بھی آپ کے پاس آگیا ہے نام بھی آپ نے آپ کو بتا دیا ہے اور گائیں چیک کرتے ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بطا دوں نمبر شیئر کرنی چاہتے ہیں تو ان سے کچھ کہیں نہیں سکیں کیونکہ وہ اس کے اپنے مالکان ہوتے ہیں تو یا اللہ خیر یا اللہ خیر یہ کیوں یہ کیوں جو ہے ایسے چلا رہے ہیں اسلام علیکم کاکت دیس ہوئے توالا گش پیتا اور پیس امرہ قیدہ لس کیلو دس کیجئے تکیہ کریں دودھ دیتی ہے دو بیزیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دسو رضو لنگل پینتیس دنوں کے پینتیس دنوں کے پینتیس دنوں کے پینتیس دنوں کے اس نے بچی وڑی دیا بچی وڑی ہے ماشاءاللہ یہ اس کا حوانہ میں اپنے کے دکھاتوں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ بچے اور یہ چاچے کے ساتھ ہیں کوشش کریں گے کہ نمبر سے لے لے کاکا نمبر دیو ہے اخفال لگ نمبر 0 311 78910 مجید مجید ٹھیک ہے تو یہ گائن کے پاس ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور بقایا یہ بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ گائیں کڑی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ اپنا بچے یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت بچے ہیں یہ ایک دن کے بچے ہیں میرے خیال میں اور آپ دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھ لیا ماہول آپ لوگ چیک کریں اس میں ہر قسم کی یہاں پر گائیں آتی ہیں کچھ بھائی پوچھتے ہیں کیا اوریجنل سائیوالی مل جائے گی بھائی ڈوننا پڑتا ہے گھومنا پڑتا ہے ڈوننا پڑتا ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ملے گی کیونکہ ہر قسم کی یہاں پر گائیں ہیں اور ابھی تک جتنی بھی میرے منڈیاں ویزٹ کی ہیں بہترین گائیوں کے لیے جو ہے اگر آپ مشورہ لینا چاہیں تو کالا منڈی اور یہ سربن بہترین گائیں یہاں پر اپنوں کے ملے گی ٹھیک ہے تو اینڈ کرتے ہیں میرے خیال میں اب اینڈ کہاں کریں گے اینڈ بھی یہ این پر کرتے ہیں یہ چک کریں یہاں پر میرے خیال میں ایک گاہ ہے گاہ کچھ کرا رہے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ گاڑیوں میں ڈالی جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں چلو اوٹرو کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو ہماری آج چھے ویڈیو پسانے ہوئے کہ ویڈیو پسانے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے آپ پتا سکتے ہیں کہ آپ لوگو ہماری ویڈیو کسی لئے کی مزید اسی ویڈیو کے لئے ہماری یوٹیوب چینل زائر شاہ کو سبسکراب کر کے بلے ایکن ضرور دبائیں انشاءاللہ میں ممنونگا آپ سے نیک سوڈیو میں تب تک اللہ حافظ